درست مصنوی کی اٹھا بھی نشست ہے گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے جو بیمار ہو چکے تھے تاہردار کائنات جناب اس بیمار صحابی کی آیادت کے لیے اس بیمار صحابی کو دیکھنے کے لیے تشکلے گئے تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے زمن میں اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی بیمار کو دیکھنے جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار جو ہے کوئی قطب ہو کوئی اللہ کا ولی ہو کوئی محبوبِ الٰہی ہو تو تم اگر کسی کی آیادت کے لیے جاتے ہو اور وہ اگر محبوبِ الٰہی ہے تو سمجھنا کہ آپ کا بیڑا پار ہو چکا ہے تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت فرمایا تھا کہ اس دنیا میں خزانہ موجود ہے یعنی اس دنیا میں اولی اکرام کی جلوہ گئی ہے اب تم اپنے گھر کی آنکھوں سے یہ پہچان نہیں سکتے کہ کون کس درجے پر خائز ہے تو جس بیمار کی خبر سنو اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاؤ ہو سکتا ہے اتنے بیماروں کے بھیج میں آپ کو کسی نہ کسی علیہ کے ولی سے واسطہ پڑ جائے اور کسی اللہ کے ولی کا دیدان ہو جائے اور جس سے آپ کا مقدر سبر جائے تو آئیہ بسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس قصے کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ بیمار صحابی کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے آپ نے اس صحابی کے آیادت فرمائے آگے جناب روی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو آیادت رفت پیغمبر ودی آ صحابی را کے در نظر رسید جب اللہ کے رسول علیہ السلام وہ صحابی رسول اپنے صحابی کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ صحابی وہ حالت نظامی ہیں وہ حالت نظامی ہیں یعنی قریب المرگ ہے کہ بس جان جس میں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے پہنچے جب اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم وہاں پہنچے چو پیغمبر دی آ بیمار خوش نوازش کرد یار غال رہاں جب اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اس بیمار صحابی کو مناحضہ فرمایا تو آپ علیہ السلام اور تسلیم نے اس سچے صحابی پر خوب نوازش فرمائی خوش نوازش کرد یار غال رہاں یعنی اپنے سچے صحابی پر اپنے سچے دوست پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیمار نوازش فرمائی اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے نوازش ہو اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو مختلف انہیں وہ اس صحابی رسول کے دروازے پر ان کو دیکھنے کے لئے پہنچے یہی ان کا سب سے بڑا مفتدہ اور پہنچنا تو الگ بات ہے حضور علیہ السلام مہا پہنچے بھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نوازش بھی پرمائی اب نوازش کیسی ہوئی فرماتے ہیں زندہ شود اوچو پہمبر رات بادی وہ صحابی رسول نے دیکھا کہ سید الابرار سید المرسلین جلوہ فرما ہوئے تو وہ صحابی رسول جو حالت مرگ میں تھے بس ان کی جان نکلنے والی تھی وہ واپس زندہ ہو گئے وجہ رسول دیکھا چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور دونوں عالم جس کے جو ہے تو مہتاج ہے جس باردہ کے اور دونوں عالم جو ہے تو ان کی رضا چاہتے ہیں ایسے پیامبر جن کو دیکھنے کے لئے پہنچے اور وہ حالت مرگ میں ہیں جب انہوں نے وجہ رسول دیکھا رکھے مصطفیٰ دیکھا پوراں زندہ ہو گئے جناب رومی لکھتے ہیں زندہ شروع جو پیامبر را بنید حضور علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی جان میں اور جان پیدا ہو گئی زندہ ہو گئے گوئیہ آم دم مر پورا آخری اور اور جیسے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ صحابی رسول واپس زندہ ہو گئے اور پھر جو ہے تو بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہمارے گھرک خانے پہ تشکلہ یہ آپ کی دلوہ فرمائی ہے سباہ اللہ گفت بیمارے مرائی بحثدار قامد این سلطہ برمن باہمدار اب وہ جو صحابی رسول تھے ان کا بھی عشق دیکھو دیکھیں اس کو کہتے ہیں عشق مستقی وہ صحابی رسول کہنے لگے گفت بیمارے مرائی بحثدار وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میری یہ بیماری تو بڑی نصیب والی بیماری ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے سلطہ جو جہاں میرے گھر تشملے آئے گفت بیمارے مرائی بحثدار وہ صحابی بولے کہ سبحان اللہ اس بیماری کی بدولت مجھے یہ دولت نصیب ہوئی کہ شہنشاہ کونین جو ہے صبح صویر میرے گھر تشملے آئے وہ صحابی رسول پکار اٹھے تامرا صحابی رسول و آفیت از قدوم این شہد بے حاشیت اور کہنے لگے کہ اس شہنشاہ کی تشریف آوری سے اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہے تو میں دوبارہ کندروس اور شفایان ہو گیا آمد مصطفہ سے شفایان ہو گیا اے مبارک رنجو بیماری ہو تب اے مبارک درد و بیداری شم اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری بیماری بھی بڑی مبارک بیماری تھے میرا درد بھی بڑا مبارک تھے اور میری تقلیم اور میری شف بیداری جو بیماری کے وجہ سے میں راک راک جا کے گزارا کر دھتا یہ تمام چیزیں اتنی مبارک تھے کہ اس بیماری کی بردولت سلطان نے تو جہاں میرے گھر تشمیلے آئے اب کہتے ہیں کہ یہ جو مجھ کو تقلیم پہنچی ہیں یہ جو مجھ کو بیماری پہنچی ہیں اس کی بھی دو برکتیں ہیں اس کے بھی دو فائدے ہیں وہ صحابی رسول جو ہیں اب اس کے فائدے بیان فرماتے ہیں یہ جو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں حالت زہیفی میں ہوں یعنی بڑھا ایک عالم ہے اب بڑھا ہے کہ عالم میں اللہ نے مجھ کو تقلیف میں مقتلع فرما یا بیماری میں مقتلع فرما یا تو یہ ہی اللہ کا سب سے بڑا فصل لگتے اب اس کو اللہ کا فصل کیوں کہتے ہیں تقلیف کو بیماری کو مصیبت کو کیوں اللہ کا فصل لگتے ہیں کہتے ہیں حق چنی رنجوری داد وصف اس لیے کیونکہ جو بھی شرح حالتیں بڑھا پہنچتا ہے اور اگر وہ بیمار نہ ہو تقلیف میں نہ ہو تو وہ غفلت کے نید سوتا ہے اور جب گڑھا پہ میں کیونکہ وہ انسان کا آخری دور ہوتا ہے دنیا کا اور اعمال بالخواتی یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ خاتمے کے وقت جیسے عمل ہوتے ہیں خاتمے کے وقت جیسے ایمال ہوتا کہ اسی میں اللہ نے جو وہ فرماتے کہ بڑھا میں اللہ نے جو مجھ پہ کرم کیا اور مجھ کو بیماری کو مطلب کیا تو یہ اللہ کا سب سے وڑا فضل ہے کیوں کیونکہ حالت بڑھا میں یہ تکلیف کی وجہ سے میں اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا جب تکلیف پہنچتی ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں جب مسیوط پہنچتی ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور میں اللہ کو اس قدر یاد کرتا ہوں اس بڑھا پہ کے عالم میں کہ میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا اللہ اپنے جانے کھیچنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو تکلیف میں بیماری میں مصیبت مطلع فرما دیتا ہے کتابوں میں سیدنا امام غزاری رضی اقوی تعالی مقاشر تول خلق میں تحریف فرماتے ہیں کہ جس کسی کو چالیس دنوں میں اگر کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی بیماری نہیں آئی کوئی غم نہیں پہنچا کوئی مسیبت نہیں آئی کاتا تک نہ چھو چالیس دن میں اگر کوئی تکلیف نہ پہنچے تو سمجھ جانا کہ اللہ اس سے ناراض ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بیماری مطلع کیا جاتا ہے اللہ آزمائش وہ مطلع فرما کر اپنی جانب راضی رکھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو اسی بات کو وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی وجی یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر گڑا پہ میں یہ بیماری اور علالت داخل فرما کر یہ کرام فرما کہ مجھ اور وہ صحابی رسول کے پیٹ میں درد ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے درد پشت لاہر کر دیا یعنی پیٹ کا درد لاہر کر دیا تو اس کی وجہ سے فرماتے کہ میں آدھی رات کو جلد اٹھ بیٹھ جاتا ہوں اور جب میں آدھی رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں تو ظاہری دنیا یاد آئے گی وہ تو صرف اللہ کو یاد کرے گا اور اگر اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر وہ ضریف بھی ہو یا نوجوان ہو اگر کوئی تکلیف مسئلت کوئی غم نہ ہو تو اسے نماز فجر کبھی ہوش نہیں ہوتا ہے کہ آزان کب ہو رہی ہے نماز جماعت کب دلاغ فرما کر اپنی جانب راگ فرما رغبت فرما دی ہے تانہ خسپم جملہ شب چو گاؤ میش درد بخشید رف از لطف خیش قربان جائیے صحابی رسول کے اس پیغام پر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے پیٹ میں درد اس لئے پیدا فرما اللہ نے مجھ کو تکلیف میں اس لئے مقتلع فرما کیونکہ میں ساری رات جو ہیں بحیس کی طرح بد ہوش ہو کر سوئے نہ پڑے رہو میں ساری رات سویا نہ رہو اس لئے اللہ نے مجھ کو تکلیف میں مقتلع فرما درد بخشید رف از لطف خیش اللہ نے جو مجھ کو درد مجھ مجھ اگر وہ پسند نہ فرماتا خوب صحت اتا فرماتا کبھی تکلیف نہ ہوتی خوب دولہ شہرت عزت سب کچھ اتا فرما دیتا اور دنیا میں چھوڑ دیتا کہ اس دولہ شہرت اور اس صحت پر تکبر کرتے ہوئے پوری زندگی گزارو اور آخرت میں کوئی حصہ اور جس کا آخرت میں حصہ ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی تکاریف میں گزرتی ہے دوزف از تحدید شاہ تھاموش کرد دیکھیں پہلا فائدہ تکلیف کو کیا ہوا وہ صحابی رسول کہتے کہ پہلا فائدہ مجھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب راغیف فرما دیا اس تکلیف کے ضرور اب دوسرا فائدہ تو فرماتے دوسرا فائدہ یہ ہے جی شکست رحم شاہ جوش کرد میں بیمار تھا مجھے تکلیف ہوئی میں رنج و گم میں مختلع ہوا اس بیماری کے مبارک ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شکستگی کی آلم میں اس تکلیف کے آلم میں بادشاہ ہو کی بادشاہ سلطان الانبیاء تاجدار کائنات علیہ السلام کا رحم و کرم مجھ کو حاصل ہو گیا یہ تکلیف ہوئی تو اللہ میرے درواز پہ تشک لائے اور میری عیادت فرمائی اور فرماتے دوزر تحقید شاہ خاموش کرد یہ صحابہ رسول کے عقیدے پہ قربان جائی آپ فرماتے حضور علیہ السلام دیکھ نہیں آئے لیکن حضور علیہ السلام تسلیم کی آمد کی وجہ سے میرا تو حالت نظر تھا میں اس دنیا سے جا رہا تھا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کے وجہ سے حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کی وجہ سے جو دوزق کی آگ میرے لئے تیار کی گئی تھی اللہ نے حضور کے قدموں کی برکت سے اس دوزق کی آگ کو بجاب دیا خامش کر دیا دوزق اس تحدید شاہ خامش کر اللہ نے قدم مصطفیٰ کی برکت سے عذاب دوزق کو ختم کر دیا خامش کر دیا اب سوائی اٹھتا ہے وہ صحابی رسول جب انہوں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا وہ ایسے جنت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابت ستاؤں کی مانند ہیں جنہوں نے وجہ مصطفیٰ دیکھا سب ستاؤں کی مانند ہیں اللہ کے رسول سلام فرماتے ہیں کہ تم اگر میرے کسی بھی صحابی کے پیچھے چلے جاؤ چاہے کوئی بھی صحابی ہو تو جس کے پیچھے بھی چلے جاؤں گے ہر صحابی کا نقش قدم جنت میں لے جانے والا جس کے پیچھے چلے گئے تو ہدایت کی آفتہ ہو جاؤں گے تو صحابہ کے وہ مقام صحابی رسول کیوں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے جو ہے تو آزاب جہنم کو اللہ نے ختم کر دیا تو اس کی بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ صحابی رسول تھے اور وہ اس بات کا درست دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو صحابی رسول ہے تو صحابی رسول آمال پر اپنے تقوی پر کوئی ناز نہیں بلکہ ہم اپنے آپ جہنم سمجھتے ہیں تو یہ درست دے رہے کہ اے لوگو تم نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جنت نہ سمجھو تم روز رکھ کر اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو بلکہ ہر عمل ہر عبادت ہر یعنی ان کی یہ آجزی اور انکساری ہیں تو دوسرا خائد ان کو یہ ہوا کہ رسول کی تشریف اور ہی ہو گئی اور رسول کی آمد کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ آزاب دوزر کو اللہ نے ختم فرما دیا رنج گنج آمد کے رحمت دموست مرز تازہ شد چوب خراشی پوست اب اللہ رحمت اللہ بہت امد بیان فرماتے ہیں فرماتے کہ تکلیف درد بیماری اور آزمائش یہ بہت بڑا خزانہ ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہیں لوگ بیماری کو تکلیف کو یوں سمجھتے کہ یہ کہاں سے آگئی لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہے تو صوفی اگرام سے پوچھ ہو فرماتے ہیں رنج گنج آمد تکلیف اور درد ایک خزانہ ہیں رحمت درست اور بے شمار رحمت اس خزانے میں پوشید آتے یعنی جو بھی تکلیف میں بیماری امتلہ ہوتا ہے تو اس کو خود پتا نہیں ہوتا کہ اللہ اس بیماری کے ورے سے اس پر کتنے نامات فرماتا ہے کتنے نماز اشارت فرماتا ہے تکلیف ایک خزانہ ہیں اور اس میں بے شمار رحمت پوشید آتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں مغز تازہ شد چوب خراش پوز کسی پھل کا جب آپ چھل کا اتار لیتے ہیں تو پھل کیسا ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے جیسے پھل کا چھل کا اترا کہ وہ پھل تازہ تو اسی طرح جیسا ہی جو شخص بیماری میں مقتلع کیا گیا تکلیف میں مقتلع کیا گیا تو وہ شخص گناہ سے پھل جاتا ہے کوئی شخص کوئی مصیبت میں مقتلع کیا گیا تو سمجھ نہ کہ وہ مصیبت نے اس کی گناہ کو ڈھو ڈالا اب وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو بیماری میں تکلیف میں یہ رحمت بوشید ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لئے متعین فرمایا اے برادر موز تاریخ و سرد سبر کردن برغم و سستی و درد چشم حیوان و جام مستیس جناب رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اے بھائی اندھیرے اور ٹھنڈے مقام میں غم اور سستی اور درد پر سبر کرنا آب حیات یعنی کسی تکلیف پر سبر کر لینا یہ آب حیات ہے و جام مستیس اور یہ بڑی خوشی اور مستی کا جان ہے کیوں کیونکہ پستی سے مراد یہاں پر بیماریاں ہیں تو فرماتے کیوں کیونکہ ان بیماریوں میں اللہ نے بڑی بڑی بلندیا رکھا تھے ان بیماریوں میں اللہ نے بڑی بڑی بلندیا اور اروج اور ترقی رکھا ہے حدیث پات میں ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی اہدہ دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا خورا بندہ ہے اور میں اس کو جو ہے ولایت کے اعلی مقام پر بیٹھا ہوگی اب ظاہری بات ہے ولایت کوئی مقام کوئی کھیل دوری ہے کہ آپ دنیا میں مجھول رہے اور اللہ نے آتا کر دیا کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات عبادات اور جو ہے جد و جہاد کوشش کرنا پڑتا ہے اب سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کا ہم نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کتنے کجھ حیداد فرمائے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ پچیس سال تک میں اراد کے جنگلوں میں گھومتا رہا پچیس سال تک اور وہ وقت ایسا تھا کہ لوگ نہ مجھ کو جانتے تھے اور مہنو مہنو میں بغیر کھائے اور پیئے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی درخت اور پتے گیرے ہوتے تھے وہ پتوں کو کھا کر بغیر پانی پیئے مہنو اللہ کی عبادت کیا کرتا فرماتے پچیس سال گزر گئے مہنے پچیس سال ہر روز بعد نماز عشاء ایک ختم قرآن فجر تک کیا کرتا تھا اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حالات مطلب تھے عبادت اور ریاضات کے تو اس وقت مطلب سکر کی قیفیت تعلیم ہو جاتی تھی اور جنگلوں میں دوڑا کرتا تھا اور کہوں دور نکل جائے کرتا تھا اور جب ہو شاہ تھا تو مجھ پتہ چلتا کہ میں کہ دور نکل چکا ہوں یعنی اس قدر مجاہدات فرمائے عبادت اور ریاضات فرمائے اللہ ایسے مقامات فرمات ہے تو اللہ جس کو کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے کچھ آمال مجاہدات اور ریاضات بھی ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کسی بندے کے پاس ایسے عمل نہیں ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے تو حدیث بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیماری میں مطلع کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کو تکلیف میں رنج میں مصیبت مطلع فرما دیتا ہے اب وہ تکلیف اور مصیبت پر سبر کرتا ہے اور جب بندہ اس پر سبر کرتا ہے تو اللہ جو مقام اس کو دینا چاہتا تھا عبادت اور ریاضات کے ذریعے تو اب وہ مقام اس کو تکلیف پر سبر کے ذریعے آتا برما دیتا ہے تو بتا یہ چلا کہ بیماریوں پر سبر تکالیف پر سبر بندے کو عالی مقام عطا کر دیتا ہے اور بندہ جنتیوں میں عالی مقام پا جاتا ہے آ بہار آ بہار مزمر اندر خزا پر بہار ایک خزا مغوریز ازا آج لکھتے ہیں آ بہار مزمر اندر خزا خزا کہتے ہیں پتھ جڑ کے موسم کہ جب پورے پتھ جڑ کر نیچے گرتے ہیں اور یہاں خزا سے مراد تکلیف دنیا میں جو تکلیف ہوتی ہے تو فرماتے ہیں آ بہار مزمر اندر خزا فرماتے ہیں آخرت کی جتنی بہار ہیں جنت کے مراتی جنت کے درجات آخرت کی جتنی رحمت بہار ہیں تو سب دنیا کی تکلیف میں پوش جاتے ہیں یعنی اگر کوئی آخرت میں راحت چین اور سکن چاہتا ہے تو اگر وہ دنیا میں تکالیف میں مقتلح ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ اس کا آخرت میں بلند مقام متفر مانا چاہتا ہے برماتے ہیں آہ بہار مصمر اندر خزا ان تکلیفوں میں اللہ نے آخرت کی تمام بہار کو پوش در رکھائے پور بہار ای خزا فرماتے ہیں یہ جو تکلیف ہے نا یہ جو تکلیف یہ تکلیف بڑی پور بہار ہے یہ تکلیف بڑی پور بہار ہے مگویز ازام تو اے لوگو تکالیف سے دور نہ بھگو تکالیف سے دور نہ بھگو کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ تُم کو آخرت میں بلند مقام مطلب برمانے مالا ہم رہا غم باش و وحشت بساز می طلب در مر کے خود عمر اتراز فرماتے ہیں کہ غم کی رفاقت اختیار کرو یعنی اگر کوئی بارگاہ میں نہ شکرانہ اور نہ زیبانہ کلمات نہ کہو بلکہ اس کی رفاقت اختیار کرو رفاقت کے مطلب یہ ہوتا ہے اگر تکلیف آئی تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادھا کرو مولا تُو نے تکلیف دیا تو ہی شفاہ دین مالا ہے تیرا بندہ ہوں تُو نے اپنا سمجھا تبی تکلیف دیا ہمرا غم باش بساز یعنی غم کی رفاقت اختیار کرو اور اداسی کے ساتھ بنی رہو یعنی اپنے آپ کو جو ہے جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو تاکہ ان کی تکالیف کو دیکھ کر تم بھی جو ہے ان کی تکالیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی تکالیف نازل ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے آخرت کے مراتے بلند کر دی جاتے ہیں پھر جناب رومی رحمت اللہ صحابی رسول کے واقعے کی جانب رجوع فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا آیادت فرمائیں وہ صحابی رسول بڑے خوش ہوئے اور بارگ رسول میں عرض کے کہ رسول صلی اللہ صلی اللہ آپ کے آمد سے اللہ نے جہانم کے آپ کو تھنڈا فرما دیا اور میرے مراتب کو بلند فرما دیا اللہ کے رسول اسلام صحابی رسول کے پاس تشف لائے اور اشارت فرما گفت پیغمبر مرآ بیمار رہا چوہ عیادت کر جہار زہر رہا کہ مگر نوع دعائے کردہ ادج جہالت زہر بائے خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس بیمار صحابی کو دیکھا تو اس بیمار صحابی سے اشارت فرما کہ شاید تم نے کسی قسم کی دور کر بیٹھے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب بیمار کی عیادت فرمائی اور پھر اس بیمار سے اللہ نے اشارت فرما کہ اے میرے صحابی مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم نے کوئی غیر موضوع یعنی غیر مناسب جو دعا نہیں کرنی تھی وہ دعا تم کر بیٹھے جس کے وجہ سے تم بیمار ہوگئے از جہالت زہر آئے خوردہ تم نے جہالت کی وجہ سے آگے نا سمجھ ہوئے تم نے نا سمجھ ہوئے یہ کام کر بیٹھے یاد آؤ چے دعائے گفتائی چوزے مکر نفس میہا شفتائی اللہ کے رسول اسلام نے اشار پر کہ اے میرے صحابی تم یاد کرو کہ تم نے کئی سی دعا کر لی جس کی وجہ سے تم بیمار ہوگئے یاد کرو اور کس وجہ سے تم بیمار ہوئے وہ دعا کو یاد کرو تاکہ مکر نفس سے پریشاہ ہوئے تو تم نے کیا گوار کی جو اس طرح کی بیمار ہوگئے گفت یاد نیست اللہ حمت دار بامن یاد آیت سات وہ صحابی رسول نے ارج کیا یاد رسول اللہ مجھ کو یاد نہیں کہ میں نے کون سی دعا کی مجھ کو دعا یاد نہیں لیکن وہ صحابی رسول یاد آیت سات اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنے دل کی توجہ میرے دل پر فرمائیے آپ کی توجہ سے شاید مجھ کو چیز یاد آجائے آپ توجہ فرمائیں از حضور نور بخش مصطفیٰ پیش خادر آمد اور آدو جناب روی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ آن یعنی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی حضور سے جو دلوں کو نورانی بنانے والی ہے حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام جو دلو کو نورانی بنانے والی ہے پیش خاطر آمد اور آد ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی توجہ فرمائی کہ وہ صحابی رسول کو دعوی دعوی جب دعوی یاد ہمت پیغمبر روشن قدع پیش خاطر آمد آگم شدہ جناب رومی رحمت اللہ لکھتے کہ نورانی خاندان میں پیدا ہونے پیغمبر کی توجہ جب ہوئی تو وہ فراغ شدہ دعوی ان کے دل میں آگئی ان کو یاد آگئی تا فرمائی روزن کے دل روشن کو پر دل آگئی اب یہاں پر جناب رومی رحمت اللہ 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 رسول نے توجہ فرمائی اور وہ صحابی رسول کو یاد آگیا تو توجہ کی کیا تھی اس کو فرماتے ہیں کہ ایک اس دریجے سے جو ایک دل سے دوسرے دل کی طرف یعنی ایک دل سے دل کی دل کا جو راستہ ہے ایک دل کا درجہ اکھڑکی ہے تو وہ صحابی رسول کے دل کے درجہ میں یعنی اللہ کے رسول نے اپنے قلبی قیفیت اپنے قلبی توجہ صحابی رسول کے دل پر آگی اور جب اللہ کے رسول نے توجہ فرمائی تو صحابی رسول کو دعا آگا ہے تو پتہ یہ چلا کہ توجہ جو ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اور توجہ ایسی چیز ہے کہ جس کو حضور سیدنا مجدد رحمت اللہ نے بھی بیان پرمایا توجہ وہ چیز ہے کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو اگر وہ سامنے موجود ہو اور کوئی اللہ کا ولی اگر اسے کسی بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کی قیفیت کو پوری طاقت کے ساتھ اپنے دل کی مقام اللہ اس بزرگ کو عطا فرماتا ہے تھوڑی دیر میں وہ بزرگ اس مقام سے اس شخص کو عطا فرماتا دیتا ہے جیسے حضور سیدنا خوضہ باقم اللہ نقشبندی اللہ رحمت و رضوان جن کے مزار مبارکہ دہلی میں صدر بازار دہلی قبرستان میں حضور سیدنا امام ربان مجد دل فساد رحمت اللہ کے پیرو مرشید تھے ان کا یہ دستور تھا کہ جو بھی مہمان آتا تو اپنے ہاتھوں سے پکاتے اور چھلاتے اور ان کے خانکر میں لنگ جاری رہتا لوگ کھاتے پیتے رہتے آدھی رات کو کوئی مہمان حضرت کی بارگا میں آگیا اب ایک نان بھائی تھا جو حضرت کے روٹیا بناتا تھا مہمان کو خیرائے کرتا تھا وہ نان بھائی نے دیکھا کہ ہمارے پیرو مرشید کی بارگا میں مہمان آیا ہے آدھی رات ہو چکی ہے اور جو کھلانے پلانے کا جو سلسلے تھا وہ موقت ہو چکی وہ مہمان کے سامنے پیج کیا اور اس مہمان کی خاطر توازی فرمائی جب حضرت تو پتا چلا کہ آدھی رات میں نان بھائی نے میرے مہمان کی بڑی خاطر توازی فرمائی ہے تو حضرت بڑے خوش ہو گئے اب خالب آقی رحمت اللہ نے وہ نان بھائی کو اپنے نان بھائی تو مانگو جو مانگنا چاہتے ہو آج جو مانگو گے میں تمہیں آتا کروں گا اللہ تبارک و تعالی اپنے محمود کو ایسی عظمت ایسا کمال آتا فرماتا ہے کہ اگر یہ چاہے تو ذرے کو آفتا بنا دے اللہ ان کو ایسے مقام آتا چاہتے تو حضرت نے اشار پرمای مانگو جو مانگنا چاہتے ہو آج میں تمہیں آتا کروں گا اب وہ بھائی حضرت کی سنگت یاستہ حضرت کے ساتھ رات دی رہنے والا اب وہ بھی مام نہیں تُڑی اب اس نے سوچا کہ کیا مانگو دنیا مانگنا تو ختم ہو جائی دولت بڑا وہ جو ہے تو تاریم یادتا تھا اب اس نے دیکھا کہ حضرت بڑے جذبے میں ہیں اور جو مانگا جائے گا فورا نتا کیا جائے گا تو فورا اس نان بھائی نے کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اپنے دیس بنا لیں اللہ حضرت اس کی طلب بھی دیکھو کتنی عالی تھی وہ مانگ کیا رہتا پتہ ہے جو اللہ نے حضرت کو ساری زندگی عبادت اور ریاضات اور مجاہدات کے بات عطا کیا تھا اور جو اللہ نے حضرت کو ان کے پیران اکرام کے واسطے سے عطا کیا تھا وہ ساری دولت وہ نام بھائی مانگ رہتا کہ حضور آپ جیسے ہے وہ اس آپ مجھ کو بنا لی لی لیکن کوئی چیز جس برطن میں ڈالا جائے وہ برطن بھی اس چیز کو سمالنے کے لائق چاہئے میں دے تو سکتا ہوں لیکن تم سمال نہیں سکتی لیکن وہ مرید بھی اور وہ نام بھائی بھی بڑا تربیت کی آفتہ ان کی نگاہ آخرت پر تھی تو کہا حضور بس میں نے ارض کر دیا مجھے آپ اپنے ریشتہ بنا لو اب اس کی سوا مجھ کو کچھ نہیں چاہیے تو ایسی توجہ فرمائی اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں توجہ اتحادی ایسی توجہ فرمائی کہ اپنی ساری روحانی کیفیت اپنی ساری طاقت اس نانبائی میں اتار دی بس اتار نہ تھا کہ تھوڑی دیر میں حضرت خانبات اللہ رحمت اللہ جیسا چہرہ تھا جیسی شبیحت کی کھوئی بھی دیکھنے مالا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ خانبات اللہ کون ہے دونوں یقصہ ہو گئے لیکن وہ نانبائی تھوڑی دیر اسی قیفیت میں کھڑا رہا اور فورت اس کا سیدہ پٹا اور نور بہار نکلا اور زمین پر گر گئے کیونکہ حضرت نے پہلے کہ دیا تھا کہ تمہارا برطن اس لائق نہیں کہ تم اس کو سمال سکو اب جو بہار سے آتا تو دیکھتا کہ خواجہ باقی اللہ کون ہے پہچان اسی سے ہوتی کہ خواجہ باقی اللہ رحمت اللہ اپنے اصل حالت میں جلوہ فرما تھے اور جو حضرت کا نانبائی تھا وہ زمین پہ لیٹا ہوا اور اس کا سینا روی تو پڑ چکا تو وہ حضرت خواجہ باقی اللہ سانی کے نام سے مشہور ہوئی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اولیاء کو ایسی توجہ تاثیر اتا فرمائی کہ اپنے آنے والوں کو ایسا نواز دیتے ہیں کہ جس مقام پر چاہے وہ پہنچا سکتے حضور مجدد عفیسان رحمت اللہ نے اللہ اتبار آپ کے ساتھ صاحب زادے تھے حضرت مجدد الفسان رحمت اللہ اللہ تو اگر کوئی صاحب زادہ ولایت پہلے درد پہ تو آپ ایسی توجہ فرماتے کہ ولایت سب آخری درد پہنچ جاتا آپ اس طرح توجہ فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا یہ طریقہ تھا حضور مجدد سعید رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبن کے اقابلین میں گزرے ہیں کہ آپ دیکھئے سب کا تعلق ہوتا ہے زندوں سے کوئی شخص زندہ آیا مرید ہونا چاہتا اس کو مرید کر لیا کوئی شخص آیا کہ حضور کوئی مقام عطا کیجئے خوش ہو گئے کچھ عطا کر دیا لیکن آپ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس کا جنازہ بھی اس کے سامنے لائے آیا تھا حضرت مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ کے سامنے تو آپ اس مردہ شخص پر توجہ فرمائے کہ اس کو بھی درجہ آتا فرماتے ہیں اللہ پر یہ بھی کمال چکا ایک شخص آیا کہ حضور میرے والد محترم پر وصال ہو گیا اور جنازہ تیار ہے آپ جو ہے تو توجہ فرمائے تو آپ نے اشارت فرمایا لاؤ کری آپ کے سامنے جنازہ رکھا گیا تھوڑی در آپ نے وہ جنازہ کو سامنے رکھا اور اس کے بعد اشارت فرمایا کہ تم دیکھ لوں گیا لے جاؤ لے جائے گیا جنازہ دفن کر دیا گیا اب وہ بچہ وہ نوجوان اس شخص کا بیٹا گھر گیا اور سو گیا رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مجلس لگی بھی ہے اور حضور مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں ایک میمپر پر جنوہ فرما ہے اور اس کے والد جو ہے حضرت کے قریب پر جو ہے تو بیٹے بھی تو حضرت نے بیان فرما دیا کہ کوئی شخص اگر انتقال ہو کر بھی حضرت کے بارگاہ میں لائے جاتا تو حضرت اس پر بھی توجہ فرما دیا اس کو اپنے مریدی میں داخل فرما دیتے ہو تو یہ حضور مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ تو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ توجہ ایسے چیز ہیں کہ جس کا انکام نہیں کیا جاتا اور اور یہ اکرام ایسے بلند پایا ہوتے ہیں کہ اور یہ اکرام انتقال کے بعد بھی اپنے مزارات سے بھی توجہ فرماتے ہیں اس لئے قطبی ویلور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ چہتر حالت حیات وہ چہتر حالت ممار اولیاء اکرام چاہے زندہ ہو یا اولیاء اکرام کے انتقال ہو چکا ہو وہ چہتر حالت نائم و بیداری اگر اولیاء اکرام بیدار ہو یا اولیاء اکرام میں سے کوئی سویا ہوا ہو ان کو نہیں لگی وہ وہ چہتر حالت قرب ہو یا اولیاء اکرام تم سے قریب ہو یا اولیاء اکرام تم سے دور ہو جیسی بھی حالت ہو چاہے وہ حیات ہو یا ان کے انتقال ہو چکا ہو چاہے وہ تمہارے قریب ہو یا تم سے دور ہو چاہے وہ بیدار ہو یا وہ حالت نین میں ہو فیض بھی رساند فیض بھی رساند ہر حال میں اولیاء اکرام لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں بڑی عقیدات محبت دیکھیں وہاں محبت چاہیے سلسلے نقشبند کے اولیاء اکرام نے لکھا ہے کہ مزارہ تو بے شمار ہیں ہر جگہ اولیاء اکرام موجود ہے اور ہر اولیاء اکرام اپنی بارگاہوں سے فیض پہنچایا کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ جس بارگاہ میں جس قدر ان سے محبت کرنے والا جاتا ہے تو اس محبت کے اعتبار سے اس بارگاہ سے اس کو فیض ملا کرتے ہیں اگر کوئی سرکار تاجر اولیاء رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والا ہے اب اگر وہ اس بارگاہ میں جائے گا تو جتنی بارگاہوں میں جائے گا اتنا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا سرکار تاجر اولیاء کی بارگاہ سے اس کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس کی قلبی محبت حضرت کی بارگاہ سے تو اولیاء اکرام حالت ویسال کے بعد بھی اپنے قبروں سے توجہ فرمائے کرتے ہیں اس لیے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آتے جاتے رہنا چاہیے کب ان کی بارگاہ سے آپ پر کرم ہو جائے اور کب یہ جو ہے آپ کے دل کی دنیا کو پلٹ دے اور بھدروگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اکرام کو وہ تحصیر حتا کرتا ہے کہ اگر یہ چاہے تو ایسی توجہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کو مٹا کر گناہوں کی جگہ نیکیہ داخل فرما دیتے ہیں اولیاء اکرام کی نگاہوں میں لہو طاقت تطب کماتا ہے تو اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے کبھی دور نہیں ہونا اور ان کے مزارات پر جب جاؤ تو اس قدر عدب اہدرام اور اس قدر آجی سے ان کے ساری کرو حضرت غلام نبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو سلسلے نقشبن کے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں اور جن کی مزار مبارکہ دلی میں خانتہ ابو الخیر میں آپ لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو ایک دم گرا ہوا اور آجی سے ان کے ساری سے پیش کرو یوں عرض کرو کہ حضور میرے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس میں آپ کی محبت میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ فرماتے ہیں جو شخص اولیہ کی بارگاہ بھی جا کر اپنے آپ کو جتنا نیچے گرائے گا وہ اللہ کے ولی اس قدر اس پر رحم فرما کے اس کے مقامات کو بڑا دیتا ہے یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے اکادریت میں سلسلے نقشبن کے اولیہ اکرام میں جس کو بیان کر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ توجہ سے جو ہیں وہ مقامات بڑے بلند ہو جائے کرتے ہیں گفت اینک یادم آمد اے رسول آپ دعا کے گفتہ از فضل وہ صحابی رسول بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے مجھے وہ دعا یاد آگئی جو میں نے از راہ بہتگی کی تھی یعنی میں نے غلطی سے وہ دعا کر لی تھی وہ دعا یاد آگئی اب وہ دعا کس طرح کر لی تھی انہوں نے تا وہ بیان کرتے ہیں وہ صحابی رسول کہتے ہیں جو گرفتارے گناہ میں آمد ہم جو گھر کا دست وہ پائے میزہ دم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی گناہ میں متلہ ہوتا تھا وہ صحابی رسول کہتے ہیں جب بھی میں کسی گناہ میں متلہ ہوتا تھا تو دوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مارا کرتا تھا جیسے دوبنے والا ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا تو وہ اسے کہتے ہیں میں بھی مجھ سے بھی جب کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو میں ہاتھ پر مارا کرتا تھا پور گناہ باپ کشائش میزہ نت غر قردس اندر ہشائش میزہ نت کہتے ہیں کہ قائدہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ میں متلہ ہوتا تھا تو وہ نجات کا راستہ رہنتا ہے جس طرح دوبنے والا تنکہ رہنا کرتا ہے گانس کا تو اسی طرح گناہ میں متلہ جو شخص ہوتا ہے وہ نجات کا راستہ رہنتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی وہ صحابی رسول جو نے وہ دعا جو انہوں نے کر لی تھی وہ کس وجہ سے دعا کی تھی وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا تو آپ آخرت کے آزاب کے متعلق بیان فرماتے تھے کہ اللہ نے آخرت میں فلا فلا آزاب تجار رکھا ہے جو یہ گناہ کریں گا اللہ اس کو یہ آزاب دے گا تو آپ سے میں مجرموں پر آزاب کے متعلق سنا کرتا تھا جب میں سنتا تھا تو میرے دل میں بیچہ ہی پیدا ہوتی تھی کہ میں آخرت کے آزاب کو کیسے بردارت کروں گا مستری مگشتام وچارہ نبود بندے محکم پود وقفلنک اشود کہتے ہیں کہ جب میں وہ مجرموں کی سزا کو سنتا تھا گناہگاروں کو جو سزا دی جائیں گے اس کے متعلق سنتا تھا تو فرماتے ہیں میں بے قرار ہو جاتا تھا اور نہ کوئی مجھے کو چارہ سوجتا تھا اور ایک مضبوط قید تھی اور نہ کھڑنے والا قفل تھا یعنی میں بڑا پریشان ہو چکا تھا کہ ادھر گناہ سے جو ہے گناہ کی وجہ سے وہ آزاب کے متعلق سن کر بڑا بیچہر ہو جاتا تھا تو بڑا پریشان ہوتا تھا کہتے ہیں کہ نئے مقامِ سبر و نئے راہِ گریز نئے امیدِ توبہ نئے جائے ستیز کہتے ہیں نہ سبر کا مقام اور نہ بھاگنے کا راستہ نہ توبہ قبول ہونے کی امید نہ جھرے کی جگہ یعنی ہر چیز میں نہ امید ہو چکا تھا جب میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر آخرت کے آزاب کے متعلق سنتا تو میں بڑا بے قرار ہو جاتا کہ میری نجات کیسی ہوگی تو دیکھئے ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے یہ دو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھا کہ انسان گناہوں میں ملویس ہے گناہ میں مقتلع ہے تو ان دونوں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ انسان تُنے پیدا کر دیئے یہ انسان کیسے گناہوں مقتلع ہو جاتے ہیں جن کو تُنے ایسر اپن مخلوقات بنایا یہ کیسے گناہ کرتے ہیں رب قدیم تُو ہم کو دنیا میں بھیج اور ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم ایسے کوئی گناہ نہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مکانا اور جو نفس اللہ نے انسان کو عطا کیا کیونکہ فرشتے تو منصہ اپاہتے وہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتے اور وہ سب پاہ کے کھانے پینے سے ہے تو جو نفس اللہ نے انسان کو عطا کیا وہ نفس وہ فرشتوں کو عطا کیا اب جب وہ نفس لے کر جب وہ دنیا میں پہنچے تو وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گئے اور گناہ کر بیٹھے اب جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اشارت فرمایا کہ آپ بولو تم گناہ کر بیٹھے اب تم کو کیسی سزا دی جائے اب تم دنیا میں سزا بھکتنے کے لئے تیار ہو کہ آخرت میں اللہ نے ان فرشتوں سے اشارت فرمایا تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے یعنی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے تو وہ فرشتوں نے کہا رب قدیر ہم کو تو دنیا میں عذاب امطلع کر دے تو ایک کواں ہے وہ کوئے میں دھوان بھرا ہوا ہے اس کوئے میں وہ فرشتوں کو لٹکا دیا گیا اور وہ قیامت تک اسی میں لٹکی میں تو وہ فرشتوں کو دنیا کے عذاب میں مطلع کر دیا گیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیا گیا ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم دنیا کے عذاب تکلیف برداشت کرو کہ آخرت کی تو انہوں نے دنیا کی برداشت کی تو وہ صحابی رسول نے دیکھیں صحابی رسول کے ذہن وہ صحابی رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ رب زلجلال جس طرح ہاروت اور ماروت اس دنیا کی تکلیف میں مقتلع ہو گئے اور تو نے ان کو مقتلع کیا اور آخرت کے عذاب سے چھوٹکانا مل گیا تو رب زلجلال آخرت میں تو نے بڑے بڑے عذاب تجار کیا ہے رب قدیر وہ تمام تکلیفیں جو آخرت میں تو نے میرے لئے رکھی ہے وہ تکلیف مجھ کو تو دنیا میں اتا کر دی وہ صحابی رسول نے وہ دعا کر دی اب اللہ کے رسول سلام جیسی گئے تو آپ نے پہچان لیا کہ انہوں نے کوئی نا بنا سی دعا کی تو اللہ کے رسول سلام سے وہ صحابی رسول نے بیان کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کی دعا ماملی کہ رب قدیر مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے اور جو تکلیف مجھے آخرت میں ہونے والی ہے وہ تکلیف مجھے دنیا میں اتا کر دے اب وہ بیمار ہو گئے اب جب بیمار ہو گئے اللہ ہو گئے نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب جب انہوں نے بتا دیا کہ میں نے ایسے دعا کر دی تو اللہ کے رسول سلام نے اشارت فرمایا گفت پیغمبر مآہ بیمار را ایبو گو وزخل کن دشوار را تو اب یہ کو رحمت اللہ علمین ہے بے قصو کے قصد ہے ہے نا اور جو مرض لاعراج ہو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں پاہت کر وہ بھی شفا یار رکھ جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے میرے زہابی سنو گفت پیغمبر مرآہ بیمار را غرض کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے از اس بیمار سے کیا فرمایا کہ ایبو گو بلکہ اس طرح دعا کرو اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس زہابی کو دعا کی تلقیل فرمای اور دعا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا اور کیا فرمایا سہل کن دشوار را اور اللہ کے بارگاہ میں اردھ کرو مولا میری مشکل کو آسان فرمائے تم اللہ سے یہ دعا نہ کرو کہ مولا جو مصیبت تم آخرت میں دینے والا ہے وہ مصیبت مجھے دنیا میں دے اس طرح کی دعا مت مانگو بلکہ اللہ سے یہ مانگو کہ مولا میری مشکل کو آسان فرمائے اور پھر کس طرح کی دعا تلقین فرمائیں تو دعا فرماتے ہیں آتینا فی دار دنیا نا حسنم آتینا فی دار اقبہ نا حسنم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذات پر قربان کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی دعا تلقین فرما دی جو قیامت تک سائے امت کے لئے رہے نجات تھے اور وہ دعا کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی تلقین فرمائی آتینا فی دار دنیا نا حسنم اے رب قدیر اس دنیا میں ہمیں بھلائیاں عطا فرمائی دیکھو اللہ سے دعا ماننے کا طریقہ یہ ہے کیا عرض کرنا ہے کہ اے رب قدیر اس دنیا کے گھر میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما آتنا فی دار اقبانا حسنن اور آخرت کے گھر میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما مولا اس دنیا میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائیاں عطا فرما اس طرح کی دعا ماندو جب کوئی بندہ اس طرح کی دعا مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی مشکلات بے آسان فرما دیتا ہے اور آخرت کی مشکلات بے آسان راہ راہ برمارچو اور اللہ کی بارگاہ میں ارض کرو کہ مولا اپنے راستے کو ہم پر باگ کی طرح لطیق فرما دے یعنی اللہ سے یہ مانگو کہ مولا ہمارے راستے کو آسان فرما دے اور ہمارا مقصود تو ہی ہے اب جناب روی رحمت اللہ لے یہاں پر بڑی گندہ بات فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کی دعا مان چاہتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا یتا کر اور آخرت میں بھلا یتا کر تو جو اس طرح کے دعا مانتا ہے تو اب اس پر کیا کرم ہوتا ہے فرماتے ہیں دیکھئے ہر کسی کو پلسرات سے گزرنا ہے جنت یہ پلسرات کے ادھر ہر کسی کو پلسرات سے گزر کر وہ جنگل تک پہنچنا ہے اور پلسرات کیا ہے پتہ ہے پلسرات ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھارچے کہیں زیادہ تیز ہیں اور اس پلسرات کے پورے جو راستہ ہے اس راستے میں مکمل کونڈے لگے ہوئے ہیں جو شخص بھی اس پر سے گزرتا ہے اگر وہ اور نیچے جہنم ہے اگر وہ گر جاتا ہے تو اس کونڈے میں اٹک جاتا ہے اور اس کا گوشت توٹ توٹ کر جہنم میں گرتا ہے وہ ہے پلسرات اب پلسرات سے گزرنا اتنا آسان نہیں اور گزرنا ہر کسی کو ہے چاہے وہ مومین ہو وہ بھی گزرے گا کافی ہو وہ بھی گزرے گا اللہمہ رومی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ جو اس طرح کی دنیا دعا مانگتا ہے کہ دنیا میں بھیڑا اتنا کر آخرت میں بھیڑا اتنا کر تو فرماتے ہیں مومین اور کافیر بتا یابت گزار جب مومین اور کافیر دونوں بھی پلسرات سے گزریں گے دونوں بھی پلسرات سے گزریں گے تو کافیر کو جہنم میں گر جائے گا کافیر جہنم میں گرے گا فرماتے ہیں مان دی دیم اندری اللہ دودھو نار لیکن جو مومین ہوگا تو وہ اس شام سے گزر جائے گا کہ مومین گزرنے کے بعد یہ پوچھے گا کہ ارے ہم کو تو پلسرات سے گزرنا تھا ہم نے نہ آج دیکھی نہ دعا دیکھا ہم کو تو کچھ میدر نہ آیا مطلب کیا ہے کہ جو اس طرح کی دعا مانگتا ہے اللہ اس طرح ان کو پلسرات سے گزر دیتا ہے کہ ان کو پتا بھی چلتا کہ ہم کہاں سے گزر کیا ہے وہ خود پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو نہ آج دیکھی نہ دعا دیکھا یعنی اللہ اس طرح ان کو گزار دے گا انہیں پتا بھی نہ چلے گا یہ دعا بھی یہ تاثیر ہے اور جب اس راستے سے گزریں گے تو وہ راستہ ان کے لئے کیوں ایسا بن گیا تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس دعا کی برکت نے اس جہنم کو جنت بنا دیا جیسے وہ راستے سے گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل کر جنت بنا دیتا ہے اور وہ اس راستے گزر کر تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم یہاں سے گزار گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے یوم اتر المؤمنین والمؤمناتی یس آمورہم بینہ ایدہیم وہ بھی ایمان ہی دیکھئے دنیا میں جو ہم عبادات کرتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں اس کا مور جو ہے تو ہمارے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو اشارت فرمایا کہ جو مومنین اور مومنات ہوگے مومن مرد اور مومن عورتے جب پلسی راہ سے گزریں گے تو ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے بائی جانب ان کے آگے چلتا ہوگا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اب وہ شخص پلسی راہ میں کھڑا ہوگا اب وہ پلسی راہ سے گزرنے والا ہے تو لا الہ کا جتنا ورد اس نے کیا تھا اس کا نور جو ہے اس کے سامنے ہوگا لا الہ الا اللہ کا نور اس کے سامنے ہوگا اور کسی نے اللہ اکبر کا ورد کیا ہے تو اللہ اکبر کا نور اس کے دعائے جانب ہوگا اور سبحان اللہ جو شخص جتنا پڑھا کرتا تھا تو سبحان اللہ کا نور اس کے بائے جانب ہوگا اور الحمدللہ جو جتنا پڑھتا ہے اس ورد کا نور اس کے پیچھے ہوگا اور اس کے فشت پناہی کرے گا اور ایمان کا نور اس کے سر پر ہوگا جو سر پر اس نہیں کرے گا اور مومن بندہ اتنے نور کے بیچ میں اس قلصرات سے گزر کر پوراً جنت میں ترہے یہاں تک کہ جب وہ اس نور کے ساتھ قلصرات سے گزرے گا حدیث باق میں ہیں جہانم جب اس نور کے ساتھ اس کو گزرتا ہوا دیکھے گی تو جہانم پکار اٹھے گی کہ اے نور والے شخص تو جلد گزر جاں تیرے نور کی وجہ سے میری آگ جو ہے تو بجھ جا گئے گی یعنی ذکر الہی کے نور میں ایسی تاثر ہوتی ہے کہ جہانم پر سب ہی وہ شخص گزر رہا ہے تو اس نور کی وجہ سے وہ جہانم کی آگ بھی تنہا مانگتی ہے کہ اے نور والے تو جلد گزر جا تیری وجہ سے میری آگ میں تھندک پیدا ہو رہی ہے یعنی جو شخص اپنے زبان سے سبحان اللہ کا وردی کرتا ہے الحمدللہ پڑتا ہے اللہ اکبر پڑتا ہے اور کلمہ تیبہ کا وردی کرتا ہے یہ تمام انوارات جمع ہو کر بروز محشر کل سرات میں اس کے لئے گزرنے کے لئے بڑی آسا نہیں ہوگی نک بہت تو وہ باہر گہ ہیں اے منی پس کجابود آن گزر گا یعنی وہ جو مقام تھا جہنم کا اس مقام کو اللہ نے اس دعا کی وجہ سے جنت بنا دیا اس دعا کی وجہ سے جنت بنا دیا پس ملک گویا کہ آن روزہ خزر کان فلا جا دیدہ آیت اندر گزر دوزخ آن بود و سیاست گاہ سخت برشماشود باغ و بستہ و درخت اللہ مرومی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ جب وہ مومن کہے گا کہ ہم نے تو جہنم کو دیکھا ہی نہیں ہم نے جہنم کو دیکھا ہی نہیں ہم سے تو کہا گیا تھا کہ پھل سیرا سے گزرنا ہوگا جہنم سے گزرنا ہوگا ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تو فرشتے اسے کہے گے کہ اللہ نے تم پر ایسا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تمہارے لئے باغ بنا دیا اور بڑے سرسد و شادہ مقام بنا دیا اور بڑے درختوں والا مقام بنا کر اللہ نے تمہارے جہنم کو جنت بنا کے تم کو وہاں سے گزر دیا یعنی یہ بندے پر اللہ کرم فرما دیتا ہے بندے پر اللہ کرم فرما دیتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ صحابی رسول کو دعا تلپن فرمائی کہ جب بھی دعا مانگنا ہے تو یوں مانگو کہ رب قدیر ہمیں دنیا میں بھلائیتہ فرما اور آخرت میں بھلائیتہ فرما جب بندہ اس طرح کی دعا مانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی مشکلات سے بری فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا جو راستہ ہے اس کو جنت سے بدل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہم سب گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے نقش قدم پر رانزل فرمائے اور محبوبین کے روحانی فیود و برکا سے مشرف فرمائے کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ رب خدیر رب زلجلال تاردار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواصل سے رب خدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما سب کے گناہ سغائر و قبائر کو بخش دے معاق فرما رب زلجلال سب کی جان و مال عزت و عبروں کی بفاظت فرما رب خدیر سب کے گھروں میں کام کاروبار میں علم میں حمل میں رسک میں عمر میں برکتیں عطا فرما رب زلجلال ہم سب گناہگاروں کو تیرے محبوب تاردار کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پت کے محبت عطا فرما تاردار کائنات علیہ السلام کی در کی گدائی عطا فرما حضور علیہ السلام کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما رب خدیر تاردار کائنات علیہ السلام کی نمازشات عطا فرما نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عزمہ عطا فرما نبی کریم علیہ السلام کا قرب عطا فرما ترور دکھا جاء عالم بروز محشر تاردار کائنات علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما نبی کریم علیہ السلام کے توصول سے رب قدیر اپنے نیک بندوں کے دامن سے وابستگی عطا فرما اپنے محبوبین کی سچی پت کے محبت عطا فرما رب سل جلال دنیا میں آخرت میں قبر میں ہر جگہ تیرے محبوبین کی نگہبانی عطا فرما ہم خطاکاروں کی خطاؤں کو دربزر فرما ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے ربی صلی اللہ اپنے نیک بندوں کے وسلے سے ربی صلی اللہ ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مبول فرما اور ربی قدیر ہم سب گناہگاروں کو جناب رومی رحمت اللہ کے باطنی فیوز و برکال سے مشرف فرما ربی صلی اللہ حضرت کے لطف و کرم سے عرصتہ فرما ربی صلی اللہ حضرت کے لطف و کرم سے عرصتہ